ہیلی کپ ٹائکوانڈو ٹورنمنٹ میں بچیوں اور بچوں میں ٹائکوانڈو کے دلچسپ مقابلے ہوئے اس بارے میں ہمیں مزید بتا رہے ہیں سرگودہ سے سلیمان موزم سلاحیت کسی کی میراس نہیں ایک دوسرے کو پاؤں سے پچھ لگاتے ہیں ان بچے اور بچیوں کی کاوشوں سے سرگودہ میں ٹائکوانڈو کھیل تیزی سے مقبور ہو رہا ہے چودہ اگز کی مناسبت سے ہونے والی انٹر ڈسٹرکٹ ٹائکوانڈو آزادی کپ چیمپنشپ میں ظلہ بھر کے ایک سو بیس سے زائد بچوں اور بچیوں نے حصہ لیا کھلاڑیوں اور تماشائیوں کو جوش و خروش دی دنی تھا کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ وہ آزادی کپ کے حصول کے لیے برپور مقابلہ کریں گے ہمیں موقع دیں آؤٹ آف کانٹری میں جا کے ہمیں کھیلنے کے عام موقع دیں اور گلز کو میرے طرح سے گلز کے لیے میسیج ہے کہ وہ زیادہ سا ٹائکوانڈو کریں کیونکہ یہ فٹنس کے لیے بہت اچھی ہے ہماری حکومت کی طرف سے اس گیم میں زیادہ توجہ نہیں ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت اس گیم کو کی سرفرستی کرے حوصلہ فرائی کرے جیسے کہ باقی گیمز میں کرتے ہیں آزادی کپ میں کشمیر زندلے سے متاثرہ بچیوں اور بچے بھی بھرپور شرکت کر رہے ہیں یہ کھلاڑی ترکی اور دیگر ممالک میں ملک کا نام روشن کر چکے ہیں ماشاءاللہ سے اول اوور پاکستان کے بچیاں بہت ساری نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کی ٹائکوانڈو چیمپینشپ میں پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں مارشلالٹ جیسے جسمانی صحت کو بہتر بنانے والے کھیل کو فروغ دے کر نئی نسل کو منفی سرگرمیوں سے دور رکھا جا سکتا ہے محمد سلیمان مولزم مولنیو سرگودہ موسیقی